میں آپ کا سواگت دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہی ہے درگا سکتی کا ریزلٹ ڈیکلئر کر دیا گیا ہے اس کی کٹ آف کے بارے میں اس کی فائنل کٹ آف کے بارے میں ہم نے کل جو ہے لائے آ کر کے سب کچھ جو ہم نے بتا دیا ہے اب جو ہے اگلا سٹیپ کیا ہے آپ کا کہ بھی آپ کی ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن فیزیکل ٹھیک ہے پی ایسٹی پی ایم ٹی اینڈ سکروٹنی نوٹس یہ ہم پورا پڑیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ آپ نے کونسا نو جو وڑا پرپورما لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے لئے کافی اہم ہیں جاننی ٹھیک ہے پتہ لگ گیا ہو تو کوئی بات نہیں ایک بار پھر سے دیکھ لینا زیادہ این نولیج ہے تو ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہو تو بھی پی ایسٹی پی ایم ٹی اینڈ سکروٹنی آف ڈوکیمنٹ نوٹس یہ اس کا نوٹس ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ہے کب ہے بھئی آپ کا پی ایسٹی کب ہے یہ پتہ آپ کو انتیس بارہ کو ہے ٹھیک ہے یہ کہاں ہوگا سیکٹر تین پنچ کولا میں ہوگا اور پی ایم ٹی اینڈ سکروٹنی آف ڈوکیمنٹ یعنی کی جو آپ کی ہائٹ اور سکروٹنی آف ڈوکیمنٹس یہ ہوگی تین تاریخ کو کہاں پر ہوگی سیکٹر پانچ میں ہوگی ٹھیک ہے تو الگ الگ یہ جگہ ہے بھئی یہ آپ نے جان اکھنی اور نو اینٹری آفٹر ٹو تھرٹی پیم ڈائی بجے سے پہلے پہلے ٹھیک ہے یعنی کی آپ جو بھئی مورننگ میں نو دس بجے آرام سے چلے جاؤ فیجیکل وغیرہ دے دو تو اب جو ہے بھئی آگے دیکھو ہم پورا بلکل پڑھیں گے اس کو تو بھئی فیجیکل کے لئے سات گناہ اس میں بلائے گئے ہیں کانڈیڈیٹ اور ایک کلومیٹر کی ریس ہے چھے منٹ میں ہے تو یہ آپ سبھی کو پتا ہوگا تو ابھی جو ہے بھئی پی ایمٹی کے بارے میں بھئی اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ فی میل میں جنرل کا ٹاگری کے لئے ایک سو اٹھاؤن اور ایک سو چھپن جو بھئی اور دریانی کی اس میں ای ڈابلو ایس کی بھی بھئی کتنے ماپیں گے ایک سو چھپن ماپیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں کلیر ہو گیا ہے اب دیکھو بھئی اب سکروٹنی آف ڈوکیمنٹس یہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے تیس بارہ کو آپ کی جو ہے آپ نے ڈوکیمنٹ ویریفکیشن کروانی ہے دیکھو انتیس تاریخ کو آپ کا فیزیکل ہے تیس تاریخ سے یہ ہے تو یعنی کی آپ کا انتیس تاریخ کی رات انتیس تاریخ کی رات یا یا کیا ہوگا بھئی تیس تاریخ کو دوپیر تک تیس تاریخ کو دوپیر تک آپ کا فیزیکل کا ریزلٹ آ جائے گا ریزلٹ آ جائے گا بھی فیزیکل کا فیزیکل کا ریزلٹ جو ہے کب آئے گا انتیس تاریخ کی رات کو ہی آ جائے گا نائنٹی نائن پرسنٹ تو ٹھیک ہے تھوڑی بہت سمبھاؤنا کہ آپ کا تیس کی تاریخ کو آئے تیس دوپیر تک ٹھیک ہے تو آپ دیکھو بھئی the link will remain یعنی کی دو تاریخ سے ہے آپ کا اور یہ دو تاریخ کے بعد جو کیا ہو جائے گا disabled ہو جائے گا اب دیکھو بھئی ایک important چیز میں بتا دیتا ہوں candidate shall bring affidavit verified by SDM تصیلدار executive magistrate for claiming the benefit of no one in family is what has been in government job under socio-economic criteria self-tested undertaking will not be accepted بھئی self والا جو پہلے ہم لگاتے تھے نا خود ہی sign کر کے وہ والا نہیں چلے گا ٹھیک ہے وہ والا چلے گا جس میں SDM اگر وہ میں performer ابھی آپ کو دکھاؤں گا telegram channel پہ میں نے ڈال دیا ہے وہاں سے اس کو download کر کے print out نکال کر کے تو میں ابھی اس کو perform آگے کو ساری چیزیں میں اس میں بتاؤں گا بھی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے بھئی اور اس میں آگے کیا ہے بھئی تو آپ کا جو بھئی جو admit card ہیں ٹھیک ہے جو physical admit card ہیں وہ بھئی آج سے start ہو جائیں گے جیسے admit card آئیں گے میں آپ کو telegram channel پہ یا ویڈیو کے میدم سے دونوں میدم سے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ بھئی notice آ گیا تھا آپ کا کل کی date میں رات کو تو اس کے بارے میں ابھی بات نہیں ہوئی تھی تو all other medical ابھی medical وڑا اور دیکھ لو بھئی ایک بار any candidate who seeks exemption for phd on medical ground یعنی کہ کسی کو چوٹ لگ گی ہو کسی کو چوٹ وغیرہ لگ گی ہو تو بھئی یا کوئی pregnant ہو دو case دونوں case میں کیا ہوگا کہ آپ نے physical بھئی آپ دے نہیں پاؤگے تو اس کا مطلب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا medical کروانا کہاں پر سیکٹر چھے پنچکلا میں اور کب کروانا ہے 27-12 کو یعنی کہ کل کی date میں some more کو ٹھیک ہے وہاں پر چلے جانا وہ آپ کو جو ہے چیک کریں گے اور آپ کو physical آپ کا نہیں ہوگا صرف document verification ہوگی آپ کا final result آ جائے گا لیکن جب joining ہوگی joining سے پہلے آپ کا جو ہے کیا ہوگا physical ہوگا ٹھیک ہے joining سے پہلے اگر آپ کا پھر بھی اس ٹائم آگر آپ fit نہیں ہو تو کچھ ٹائم کے باد آپ کا physical لے لیا جگہ لیکن physical ہوگا ایسا ہے بھے لیکن کچھ ایک جیسے پچھلی بڑھتیوں میں ہوا تھا تو ان میں جیسے دو چاری لڑکے تھے تو ان کو physical سے exempt کر دیا تھا بولے کہ ٹھیک ہے آپ اگر بھئی fit ہو تو آپ 39 کو دینا ہے as per admit card admit card آپ آ جائے گا تو admit card میں لکھا ہوگا آئی تنگ آپ کے فادر کا نام یہ پر بھئی ایز ٹھیک ہے کتنے سال کے ہو آپ ٹھیک ہے اور district لکھ دینا بھئی یہاں پر فور دا پوش خیم کونسٹیبل درگا جو وہاں پر نمبر لکھنا ہے ور لکھنا 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 اور اپنا آدار نمبر آگے کیا کیا بھئی بھئی وہ اس میں جو لکھا ہے برت یعنی آپ کے مائی کے اکورڈنگ آپ ملیں گے اگر آپ ممی پاپ ریال پیرنٹ جو پر ہیں تو آپ نمبر نہیں ملیں گے آپ پتی جو پر تو بھی نہیں ملیں گے آپ سات ساسور اگر پر ہیں تو آپ کو نمبر ملیں گے تو کوئی میرا بھائی ہے اور وہ تو اس کی فیملی ایڈیا الگ ہے میری الگ ہے تو میرے کو نمبر نہیں ملیں گے بھی راسن کارڈ فیملی ایڈیا ایڈیا تو کوئی دیکھ وہ نہیں ہے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے بلکل بھی اگر آپ جو پر ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ سب چیزوں کا اپنے دیان رکھنا ہے اور بھائی آپ نے کیا کیا کس کس سے اٹیسٹیڈ ہوگا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہوگا بھائی نمبر دار سے گاؤں میں نمبر دار اور سہر میں ایم سی سی پھر پٹواری کے اور پھر تحصیل دار کے تو یہ اپنے لے کے جانا بھائی وہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ پر فورم میں نے ٹیلی گرم چینل پہ ڈال دیا بھائی تو دو اپنے چینل ہے درگا سکتی کا چینل ہے تو ایک اپنا یعنی درگا سکتی سکتی صرف لڑکیوں کے لیے ہے گرلز کے لیے ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جیسے آگے فیمیل سپرو وائز جوائر آگے پہ پہ پر ان کے لیے یعنی یہ گروپ چلے گا آگے اور پھر ہے بھائی بات آپ کی اچھ اچھ پرپریشن کے نام سے اس میں بہت بوائز اور گرلز ہیں تو جو منمرج آپ